سلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سجاد میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروگرام روزہ اور صحت میں کے ٹو پروگرام آج ہم جو موضوع آپ کے لیے لے کے آئے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے اردگر یہ وافر مقدار میں چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں مگر ہم ان کو بلکل بھی استعمال نہیں کرواتے نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرواتے ہیں اور بلکل لفٹ نہیں کراتے حالانکہ یہ بلکل نیچرل چیزیں ہیں اور جن کا بہت زیادہ فائدہ ہے جی ناظرین آج ہم بات کریں گے زیتون کے بارے میں اور کلونجی کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے کتنی بہترین اور سہر افطار میں اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو جائے گا آپ کے جسم میں کتنی زیادہ انرجی اور طاقت آ جائے گی اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں اتنی زیادہ اگاہی نہیں ہیں نام سے ضرور واقف ہیں استعمال نہیں کرتے ہیں جس سے کہ وہ پورا فائدہ ان چیزوں سے نہیں حاصل کر پاتے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ اب اچھے طریقے سے ملنا شروع ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ کاؤسلی بھی نہیں ہیں صحت سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ناظرین بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ایسے ہی گھر میں خرید کے لاکے دھیر کر دیتے ہیں جس کا کہ ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور ایک چیز ہمیں پسند آتی ہے اس کی قیمت ایک لاکے تو ہم خرید لیتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ صحت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلے گی کلونجی کا استعمال جو ہے اگر آپ نہار مو اس کے ساتھ دانے یا ایک چھٹکی آپ لیں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ کرتی ہے سوائے موت کے اس میں ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ کہا جاتا ہے پڑھتے ہیں سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کلونجی کو مگر ہم استعمال نہیں کرتے میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ سہر افطار میں جو بھی آپ کھانا تیار کریں اس میں چھٹکی دو چھٹکی جو ہے وہ کلونجی آپ ڈالنا شروع کرنے کھانے میں برکت آ جائے گی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو اس کے بے تہاشا جو ہے وہ فائد باڈی میں آپ کو کچھ عرصے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اتنی بڑی بات تو ہو نہیں سکتی کہ کہا جائے کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے تو کیوں ہم پھر کیمیکل سنتیٹک میڈیسن کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں یہ شگر کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے فیٹ کٹر ہے اگر آپ کی سب کٹینیس فیٹ بہت زیادہ پیٹ پہ آ گئی اور بہت مٹاپے کی طرف چلے گئے ہیں کیونکہ شگر میں بعض دفعہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ویٹ بہت تیزی سے گرتا ہے اور بعض دفعہ بہت بڑھ بھی جاتا ہے تو اگر آپ مسلسل کلونجی کا استعمال کریں گے جسے بلیک سیٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس میں آپ کی شگر بھی کنٹرول میں رہے گی آپ کا مٹابہ بھی اچھا رہے گا کیونکہ یہ فیٹ کٹر کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو آپ ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو موٹا موٹا کوٹ کے رکھ لیں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے اس کا ڈال کے پی لیا کریں جوڑوں کا درد آپ کا بہتر ہوگا آپ کا مٹابہ کام ہوگا دماغی کار کردگی کیونکہ یاد داشت کا بھی مسئلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ارلیئر ہی آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم موبائلز سارا دن جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا وٹس اپ آیا بغیر تحقیق کیے پڑے لکھے جو ہے وہ آگے ہم سینڈ کر دیتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ مسائل میں سمجھتا ہوں اور رات کو جب ہم اگر انیلیسز کریں کہ سو وٹس اپ آیا سو آپ نے سینڈ کیا تو آپ کو ایک بھی یاد نہیں ہے اس میں سے اچھی چیزیں بری چیزیں کچھ بھی ہمیں پتا نہیں چلتا جس سے کہ ہماری میمری پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو کلونجی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فائدہ کر دی ہے صبح جن لوگوں نے سہری کے وقت جو ہے وہ اپنا مٹاپا کام کرنا ہے وہ نیم گرم پانی میں کوشش کریں کہ ایک چمچ جو ہے وہ ڈالنے زیتون کا تیل اور دو چٹکی جو ہے اس میں کلونجی ڈالنے ایک چمچ شہر ڈالنے تو یہ آپ کے فیٹ کٹر کے طور پہ بھی آپ کا مٹاپا بھی کام کرے گا چودہ سے سولہ گھنٹے کا جو ہے وہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اس سے بھی آپ کی باڈی میں ٹاکسنز جو ہیں ذریلے مادے جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ریگولر بیس پہ جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا زیتون کے تیل کا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیتون کا تیل جن لوگوں کو شگر ہے جوڑوں کے مراز ہے اگر جوڑوں میں دردیں ہیں تو مالش بھی زیتون کے تیل کی مالش والا تیل جو ہے وہ علیدہ ہوتا ہے جو پینے والا آئل ہوتا ہے زیتون کا اس کو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کہا جاتا ہے تو وہ اگر آپ روزانہ ایک چمچ پینا شروع کر دیں گے تو آپ کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آئے گی آپ کی شگر جو ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی جو بہت زیادہ ویکنسز شگر کی آپ کو پتا ہے نا کہ مسلز کی بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے جب انکنٹرول ڈائیوٹیز ہوتی ہے تو اس کو بھی زیتون کا ایکسٹرا ورجن آئل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تو آپ لوگ آج سے ہی کوشش کریں کہ سہر یا افطار میں ایک چمچ جو ہے وہ آپ زیتون کا تیل اور ایک چھٹکی جو ہے کلونجی وہ آپ دروشری پڑھ کے پاری کے ساتھ لے آپ کی اندرونی بیرونی بیماریاں انشاءاللہ تالہ اب بہت جل جو ہے وہ سبسائیڈ ہو جائیں گی اور خصوصا کم کھانے کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہے کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے تو یہ قبض کو بھی ٹھیک کرے گی آپ کی بوا سیر جو پائز ہو جاتی ہے اس کو بھی کلونجی جو ہے وہ بہتر کرے گی اس کے ساتھ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس بگول کا چھلکہ لے لیں ایک چمچ اور ایک چمچ جو ہے وہ آپ زیتون کا تیل مکس کر کے جو انسان کھانا شروع کر دے گا انشاءاللہ تالہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بیماریاں اس کی تھری منس میں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ہی سستا احسان سا بینٹ ٹریٹمنٹ آپ کو بتایا جائیں اور نیچر کے بالکل قریب ترین ہے تو یہ دونوں چیزیں عام طور پر اویلیبل ہوتی ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کو جو ہے وہ ایک چمچ اس بگول کا چھلکہ ایک چمچ زیتون کا تیل جو ہے ایکسٹر ورجن آلیو وائل جو ہے اس کو مکس کر کے تو آپ سہری یا افتاری سے پہلے کھائیں سارا دن آپ توانہ بھی رہیں گے آپ کے میدے کے امراض نہیں ہوں گے آپ کی آنتیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ورک آؤٹ کریں گی آپ کو قبض نہیں ہوگی آپ کو بھوہ سیر کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی شگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی آپ کے جوڑوں کے در جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے آپ کو نیند اچھی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اگر یہ ساری چیزیں ہم آج سے ہی کوشش کریں کہ جتنا رمضانوں مبارک رہ گیا ہے اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سہر کھانے سے پہلے ہم نے یہ اس بگول کا چھلکہ اور زیتون کا تیل جو ہے وہ چمچ مکس کر کے جو ہے وہ ہم کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت اچھی توانائی ہانسل ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی اپنے میز بان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہو جائیں گے